وَالْفَجْرِ وَلَيَالِ النَّعَشْرِ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان دس راتوں سے مراد ذلہجہ کے ابتدائی دس ایام ہیں دس دن ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مَا مِنْ اَيَّامٍ عَلْعَمَلُ الصَّالِحِ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل دیگر ایام میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پیارا ہے زیادہ محبوب ہے صحابہ نے پوچھا سوال کیا وَلَلْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اللہ کے رازتے میں جہاد کرتا ہے تو کیا جہاد کرنے والا بھی ان دنوں عمل سالے کرنے والے سے افضل نہیں قرار پائے گا کیا وہ بھی ان کی برابری نہیں کر سکے گا صحابہ نے سوال کیا پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں کوئی شخص جہاد کرتا ہے تو ان دنوں میں دوسرا شخص عمل صالح انجام دیتا ہے تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ثواب زیادہ عجر اللہ تعالی ان دنوں میں عمل صالح کرنے والے کو عطا کرے گا اِلَّا رَجُلُن پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو مستثنہ قرار دیا ایک حالت میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو زیادہ ثواب ملے گا وہ کونسی حالت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنا مال اپنا نفس لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے روانہ ہوتا ہے اپنا مال بھی اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے تو ان دنوں میں عمل کرنے والے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنا مال اور اپنی جان قربان کرنے والے کو زیادہ ثواب بتا کرے گا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا محترم مسلمان وایو اندازہ لگائیں کہ ان دس دنوں میں کوئی مسلمان نیک عمل کرتا ہے عمل سالح انجام دیتا ہے تو اس کا مرتبہ اس کا رتبہ کتنا بڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کتنے عجر اور ثواب سے اس کو نوا دیں گے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے بات بلکل واضح ہے اور یہ موسم ابھی آنے والا ہے ان موسم کو ان ایام کو مسلمان غنیمت جانے ہیں اور نیک عامال کر لے پتہ نہیں کب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا کوئی اپنے زندگی کے ذمانہ تو نہیں دی سکتا اپنے حیات کے اپنے ایام کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں کوئی مسلمان اس کو نہیں جانتا اسی لئے ان ایام میں عمل سالے کا خصوصیت کے ساتھ احتمام کرنا چاہیے یہ رب کا احسان ہے اور مسلمانوں کو یہ بات بھی یاد رکھ لینی چاہیے کہ یہ ایام تو آتے ہیں اور آ کر چلے بھی جائیں گے لیکن ان ایام میں عبادت کی توفیق نیک عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں خاص بندوں کو نوازتے ہیں جو عمل کر لے یہ رب کی توفیق ہے یہ اللہ کا اس بندے پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے نیکی کے لیے نماز روزہ زکاة اور حج کے لیے اس بندے کو اختیار کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے چھن لیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہوتی ہے کچھ بندوں کے ساتھ ورنہ مسلمان بہت ہیں دنیا میں لیکن اکثریت بے عمل ہے وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق رب کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان ان لوگوں پر نہیں اسی لیے عمل سے دور ہیں